کیا آپ بواسیر یعنی پائل سے پریشان ہیں؟ چاہیے سوکھی یا کھونی بواسیر یا فسٹولہ فشیور ہر طرح کی بواسیر کا شرطیہ کامیاب علاج موجود ہے کسٹمر کیئر 7207-430-058 آئیے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ اے اے ایم ایم پارٹی کے سپریم اور ہیدراباد کے ایم پی بیاری شر اصدودین عویسی کو لے کر ہے آج اصدودین عویسی نے یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں کہا اصدودین عویسی نے کہا کہ یہ خانون اگر آ جائے گا تو اس سے نقصان صریف مسلمان بھائی کو نہیں بلکہ بہت سارے ہندو بھائیوں کو بھی نقصان ہوگا اس طرح سے کہنا ہے اصدودین عویسی کا یعنی اصدودین عویسی نے صریف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندووں کے حق کی بھی بات کی ہے لیکن ہمارے ہندو بھائی کیا اصدودین عویسی کی بات پر یقین کریں گے یا نہیں کریں گے پتا نہیں لیکن مسلمان بھائی تو جو ہے برابر جو ہے اسد و دن ابھی سی کی بات پر یقین کریں گے تو آئیے اسد و دن ابھی سی کیا کریں ہم آپ کو دکھا دیں میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ یونیفارم سیویل پورٹ سے سب سے زیادہ اگر تکلیف ہوگی تو ہمارے ہندو بھائیوں کو ہوگی اور وہ کیوں ہوگی میں بتاتا ہوں آپ کو میں خانون کا حوالہ دے کر کیونکہ بہت سی باتیں کہیں گئی ہیں میں خانون کا حوالہ دے کر ہمارے ہندو بھائیوں کو اور بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک سہولت دی گئی ہے ہندو میرے جیک نائنٹین فیفٹی فائی میں سیکشن فائیو سب سیکشن فور اور سب سیکشن فائیو میں اس میں یہ کہا گیا کہ شادی ان لوگوں میں نہیں ہو سکتی جن میں سپندہ ریلیشنشیپ ہو مگر آگے جا کر کہا گیا اگر آپ کے اندو بھائیوں میں ہے اگر ان کے والد کے ساتھ نسلوں میں اور ماں کی طرف سے پانچ نسلوں میں کوئی رشتہ دار ہے تو شادی نہیں ہوگی مگر اس کا ایکسپشن دے دیا یعنی اس کا ایکسپشن ان کو دے دیئے اب آپ یہ ایکسپشن کھو دیں گے کیونکہ جب یونیفارم سیویل کوٹ اگر آئے گا تو ایکسپشن کیسا ملے گا آپ کو اگر آپ کا کسٹم ہے تو پھر میرا بھی کسٹم ہے یاد رکھی آپ تو یہ ایکسانیت کیسا ہوگا اگر پیدا کرنا ہے تو کیسا ہوگا یہ آپ کا نقصان ہوگا دوسرا سیکشن سیون ہے سیرمنیز و ہندو میریج ایک کا کہ آپ اپنی شادی اپنے کسٹمری رائٹس کے تحت یعنی آپ کے جو روایتی ہیں اس کے تحت آپ کریں یو سی سی آئے گا تو سیکشن سیون چلا جائے گا سیکشن ٹوئنٹی نائن سیونز کا کلاوز ہے وہ چلا جائے گا اور سیکشن ٹو سب سیکشن ٹو ہے جو شیڈول ٹرائبز کو ایکزیم کرتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے اس میں کہا گیا کہ ہندو میریج ایک شیڈول ٹرائبز پر اپلا نہیں ہوگا تو پھر یہ ہمارے شیڈول ٹرائبز بھائیوں کا بھی نقصان ہوگا پھر سیکشن ٹری کا ڈیفینیشن ہے جس میں یہ بتا گیا کہ کسٹم این یوسیج کیا ہے وہ آپ سے چلا جائے گا ہمارے ہندو بھائیوں سے اور ٹیمل نادو کی ہمارے ہندو بھائیوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ ہندو میریج ٹیمل نادو ایمینڈمنٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی سیون اس میں انگریزیو پڑھتا ہوں سیکشن سیون اس پہ دالا گیا انیس سو پچپن کے قانون میں کیا کہا گیا انٹوڈیوز ای سپیشل پرویجن ریگارڈنگ سویا مریتائی این سیتوراتا میریجز اور ان کے جو کسٹم اری ریچولز ہیں اس کے تحت کریں گے اب جب یونیفارم سیویل کورٹ لایا جائے گا تو آپ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے ٹیمل نادو میں پھر ہندو سیکسشن ایکٹ پر آ جائیے آپ ہندو سیکسشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ سیکشن فائیو یہ دیکھئے سیکشن فائیو آپ لوز کر دیں گے معنی اگر کسی کو ایک اسٹیٹ کسی کو ایک کو دے دی آپ ایک اطمی کو اور اس کا مثال دے رہا ہوں بی جے پی کے جو شاہی خاندان کے لوگ ابھی بی جے پی مدیہ پردیش میں ہیں بھائی اور ان کے مرہوم بھائی اور بہنوں میں آج بھی خانونی کیس چل رہا ہے نام لوگا تو پھر میڈیا آوالے چھ بجے سے میرا نکاح شروع کریں گے تو خلمن کو اشارہ کافی ہو تو یہ خانون اگر آپ یو سی سی آئے گا تو ہندو سیکشن آٹ نائنٹین پیپٹی سکس کا سیکشن فائی چلا جائے گا آپ کا اور پھر آپ آ جائیے سیکشن سکھ ڈیولوشن آب انٹرسٹ ان کو پارسنری پرپٹی یہ بھی غیب ہو جائے گا اس سے نقصان ہمارے ہندو بھائیوں کو ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ جائنٹ ہندو فیملی میں کو پارسنری ہے وہ زیادہ تر میتاکشرا خانون پر اب مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں میں دو سکول آف تھاک ہیں دیا بھاگا ہے میتاکشرا ہے تو اب یہ ہوگا تو پھر یہ میتاکشرا کے سکول آف تھاک سے آپ لوگ محروم ہو جائیں گے اور پھر ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی یعنی اگر کوئی ہمارے ہندو بھائی کوئی سہولت دی گئی ہے سیوہ ہندو بھائیوں کو کہ وہ اگر کوئی بزنس شروع کرے کارو بار گل ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی میں ان کو ٹیکس سے ریبیٹ ملتا انکم ٹیکس میں اور اگر یو سی سی آئیڈا تو ہمارے ہندو بھائیوں کو دو ہزار پندرہ کا انکم ٹیکس کا یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ تین ہزار پیسٹ کرو ڈوپی آر گل ان کو ٹیکس ریبیٹ ملا اب یہ یہ کیسا رہے گا پھر یو سی سی میں یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو سوچنا پڑے گا پھر آپ آ جائیے سیکشن ٹو ہے ان کا سب سیکشن ٹو ہے سیکشن ٹری ہے اچھا ہندو مائنورٹی گارڈینشپ ایک سیکشن سکس چلا جائے گا سیکشن سکس چلا جائے گا ہندو مائنر کے تعلق سے پھر ہندو ایڈاپشن 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 ایک نائنٹین ففٹی سیکس ہے اس میں ایک بات کہی گئی کہ اگر آپ کسی کو ایڈاپ کرنا چاہتے ہیں گول لینا چاہتی ہیں تو خانون تو یہ ہے کہ آپ کسی کو گول لیں گے جو شادی نہیں ہوئی مگر یہاں پر ہندو بھائیوں کو ایک ایک یہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے اور پندرہ سال اس سے زیادہ بھی ہے اگر کسٹم ہے تو آپ لے سکتے ہیں آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں گے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر آرستیس یہ سمجھ رہی ہے کہ مولدہ جی کو نشانہ بنائیں گے تو بھائی صاحب آپ ہمارے نام پہ کسی اور کا نفصان کر رہے آپ اور آپ یہ سمجھے کہ باتیں نہیں نکلے گی آج نکل چکی ہے کل بھی نکل آب آم کی بہتر صحت کے لیے یونانی آیورویدک ہومیوپیتی دواؤں سے تجربہ کار ڈاکٹرز کی نگرانی میں تمام امراض کا علاج مردانہ طاقت جیسے کئی اور دیگر امراض کا کامیاب شدہ کفائیتی علاج کیا جاتا ہے ہجام ہ فیزیکل تھرپی فیٹ تھرپی اپنی بیماریوں سے چھٹکارہ پائیے مور لیوینگ ہربل ویلنس سینٹر آئیے ہمارا پتہ تولی چوکی آدیتی نگر کولونی ہیدراباد موسیقی